دوستو آج ہم بات کریں گے بلبن کی جس نے سلطان کے پت کو گورف شالی بنانے کا پریاس کیا بلکہ ان پریاسوں میں کافی حد تک سفل بھی رہا بلبن کا واسطہ ویک نام بہا ادین تھا وہاں ترکوں کے علوری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اپنے یوہ وستہ میں ہی بلبن منگولو دوارہ بندی بنا لیا گیا تتہا خواجہ جمال ادین بسری کے ہاتھوں بیج دیا گیا بسری نے بھی اسے دوبارہ دلی لاکر بیج دیا یہاں الٹت مش نے بارہ سو تیتیس ایسوی میں اسے خرید لیا اس کی پرتبہ کو دیکھتے ہوئے الٹت مش نے بلبن کو اپنے خاصدار کے پت پر نیوکٹ کیا حالانکہ جلدی ہی اسے چہل گانی کے صدس کے روح میں شامل کر لیا گیا اپنی اسی ستھیتی یعنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے نصر الدین محمود کو شاشک بنا کر بیس ورشوں تک ستہ کا سکھ بھوگا نصر الدین محمود نے اسے الوخ خان کی اپادی دی تھی حالانکہ سلطان نصر الدین کی مٹیو کے بعد بارہ سو پیسٹ میں بلبن سلطان بنا سلطان بننے کے پشات بلبن کے سمخ سب سے پہلی چنواتی تھی سلطان کے پت کی گریمہ اور پتسٹھا کو بڑھانا الٹت مش کے کمزور اترادکاریوں کے کال میں سلطان کی پت پتسٹھا دھمل ہو گئی تھی سلطان کو ترکی امیر کٹ پتلی سمجھتے تھے اور بلبن کو یہ دونوں دھارنائیں بدلنی تھی بلبن سویم چالیس دل کا صدس رہ چکا تھا اتا اسے ان کی بھاونائیں پتا تھیں بلبن نے چالیسا دل کو بھنگ گیا نائب کا پت سماپت کیا اور وزیر کے ادھکار سیمیت کیے اس نے سلطان کی پرتسٹھا بڑھانے کے لیے ایرانی راجت کو بڑھاوا دیا اس کے انسار سلطان پرتفی پر ایشور کا پرتی ندی ہے وہ سویم کو فردوسی کے شہنامہ میں لکھت افرہ سیاب ونش کا بتاتا تھا بلبن نے کلینتا پر بھی وشیش بل دیا اتحاس کار برنی کے انسار بلبن کہتا تھا کہ جب بھی میں کسی نمت کل کے پیکتی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں جلنے لگتی ہیں تتھا میرا ہاتھ تلوار کی موٹ پر چلا جاتا ہے پھر بھی وہ نسپکش نیائکہ پکشدھر تھا سلطان کی پت پرتسٹھا کے ساتھ ہی اس نے انیک ایرانی پرمپراؤں کو اپنایا دربار کا بھو آئیوجن درباریوں کے پریدھان تتھا لوگوں میں اچھی دوری بنائے رکھنے کا نیم بلبن نے بنائے تھے اس نے سزدہ تتھا پائی بوس قدم چوننے کی پرتا پرارم کروائی اور ایرانی تہوہ نوروز بھی منایا اس نے شراب پینا چھوڑ دیا تتھا ہسی مزاک سے پرہیس کرتا تھا دربار میں وہ گمبھیر مدرہ میں رہتا تھا تتھا بہت کم بولتا تھا اس پرکار بلبن نے سلطان پت کی پرتسٹھا اور گریمہ کو بڑھایا تتھا نرنکش راجتن ستھاپت کیا پورورتی یا اترورتی کسی بھی سلطان نے بلبن کی طرح راجتو کی ویاکیاں نہیں کی بلبن نے سامراج میں ہونے والے ودروہوں اور منگول آکرمنوں سے پشنے کے لیے کیندرکت شکتیشالی سینہ کا گٹھن کیا تتھا سین ویبھاگ دیوان ارج کا پنرگٹھن کیا سینہ کا واسطوک سینہ ادھیک سلطان سویم تھا بلبن نے ایک گپچر ویبھاگ بنایا جس کے صدر سے راج میں فیلے تھے اور بلبن کو خبرے دیتے تھے یہ گپچر سلطان کے نیانترن میں کام کرتے تھے ان کا کارمنتریوں راجکماروں تتہ کلین ورک کے سبھی اچھ ادھیکاریوں کی نگرانی کرنا اور سلطان کو سوچت کرنا تھا بلبن دوارہ نرمیت کشل گپچروں کے کارن سرکاری کرمچاریوں ایوام ادھیکاریوں میں بھے بڑھ گیا تھا کیندر ستہ کا نیانترن مجبوط ہوا اور سلطان کی نرنکشتہ یعنی تانہ شاہی بڑھی بلبن اپنی پرشاشنی ویوستہ کو لاغو کرنے میں کٹھوڑ تھا پرنتو سادھارن ناغریکوں کے پرتیوہ دیالوت تھا دوستو اپنی انہی نیتیوں کی وجہ سے کٹھوڑ ہوتے ہوئے بھی آم جنتا تتہ امیروں میں لوگ پریے تھا برنی نے بلبن کی مٹیوں پر لکھا ہے کہ بلبن کی مٹیوں سے دکھی ہوئے امیروں نے اپنے وصرفار ڈالے تتہ سلطان کے شف کو ننگے پاؤں قبرستان لے جاتے ہوئے انہوں نے اپنے اپنے سیرو پر دھول فے کی انہوں نے بلبن کی مٹیوں کا چالیس دنوں تک شوک منایا تتہ بھومی پر سوئے آج ہم اپنی ویڈیو کو یہی سماپ کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے الویدہ دوستو